اس یو ایسی یوٹیوب چینل اور مدینہ تون مرورہ سے فیلحال میں ہوں شفکت امید سندو ایڈ فکیٹ عمرے پر ہوں اور یہی سے آپ سے مقاتل ابھی چند دن اور ہیں پھر پاکستان واپس جاؤں گا اور وہاں سے آپ کے ساتھ جو ہے جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کے اوپر ڈسکشنز جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا اتر من اللہ جسٹس ہیں سپریم کورو پاکستان کے اور انہوں نے آج ایک ان کا نوٹ جو ہے وہ منظر آم پر آیا ہے اس نوٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ریکیوز نہیں کیا اس بینچ میں بیٹھنے سے جس بینچ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ صبح پنجاب کے اندر جو ہے وہ نوے دن کے اندر انتخاب ہونے ہیں یا کب ہونے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہیں پر اس میں نہیں لکھا کہ نوے دن کا جو ایک آئینی ٹائم پیریڈ ہے ایک جو ہے وہ کانسیچوشنل ایک ٹائم پیریڈ ہے اس کے ساتھ انہوں نے اقتلاف نہیں کیا پاکستان کے اندر ایک ایسی جنگ چل رہی ہے جس نے تماشا بنا دیا ہے پاکستان کے آئین کو پاکستان کے قانون کو پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کے اندر کے ان تمام مقدر حلقوں کو جو پاکستان کی قسمت کے فیصلے کیا کرتے ہیں میں اس وقت چونکہ پاکستان سے باہر ہوں مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور بڑی شربندگی کا سامنا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے جو بڑے فیصلے ہیں آہ وہ کون کرتا ہے مودی کا جو آہ ہماری ایک دشمن ملک ہے ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے آہ اس کا ایک بیان آہ لوگ بڑے گوھر سے سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں میں آپ کی وہ یہاں پر اس کو کو کوپی نہیں کر سکتا لیکن آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا جس میں وہ کہہ رہے ہیں آہ کہ عمران خان کے ساتھ وہ ملاقات آہ کرنا چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ وہ پیس آہ کے اوپر امن کے اوپر کو بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ویدر انہوں نے آہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بات آہ سے بات کرنی ہے یہ کس کے ساتھ بات کرنی ہے یہ دو تین چار جملے ہیں لیکن یہ پوری اس آہ کہانی کا جو ہے اس تماشے کی کہانی تحریر کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے ایک سال پہلے پاکستان میں الیکٹڈ وزیراعظم کو گھر پھیج دیا گیا اور آہ ڈپری سپیکر آہ قومی اسمبلی نے جو آہ آہ جو فیصلہ کیا تھا اس کو رد کر دیا گیا اس وقت آہ کوئی فل بینچ نہیں تھا فل کوٹ بینچ نہیں تھا سپریم کوٹ کا یہی ججس تھے یہی چیف جسٹس تھے اور انہوں نے پارلیمنٹ کے فیصلے کو مزدرت کرتے ہوئے انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کو کامیاب قرار دیتے ہوئے آہ وزیراعظم تبدیل کر دیا تھا یعنی اس فیصلے کی روشنی میں آہ جو ہے وہ وزیراعظم تبدیل ہوا تھا اس وقت جو قومی اسمبلی کے سپیکر نے جو آہ فیصلہ کیا تھا وہ آہ اسمبلیاں توڑ دیے جانے کا تھا ریکوزیشن بھیج دی گئی تھی وزیراعظم کی طرف سے صدر مملکت نے اس کو جو ہے وہ انڈورس کر دیا تھا اسمبلیاں توڑ دی گئی تھی انہیں انتخابات کا اعلان کر دیا گیا تھا لیکن یہ سارے پارلیمنٹ کے کیے ہوئے فیصلے متخب حکومت کے فیصلے واپس لے لیا گیا تھے لیکن اب جب وہی لوگ جو ان فیصلوں سے خوش تھے اور تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے ان کی زبانیں خوشک ہو رہی تھیں اسی سپریم کورٹ کی اسی چیف جسٹس کی آئین کی پاسداری کی اور قانون کی عملداری کی جو تعریفیں کر رہے تھے آج وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں تین سو بتالیس کا ایوان ہوتا ہے قومی اسمبلی کا اور اس کی اندر صرف بتالیس ارکان اسمبلی بیٹھ کر ایک قرارداد پاس کرتے ہیں جس کو پاس شدہ قرارداد کہا جا رہا ہے اور وہ قرارداد کیا کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس تھی وہ اس کے فیصلے کو مسترد کرتی ہے کبی نہ بیٹھتی ہے کبی نہ بھی یہی فیصلہ کرتی ہے اور اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پارلیمنٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں منتخب ہو کر پچھلے ایک سال سے گورنمنٹ کی حکومت کو چلا رہے اب یہ ہم ایک لفظ سنا کرتے ہیں اشرافیہ لیکن اب ہمیں لفظ سننا پڑھ رہا ہے بدماشیہ یعنی اگر میری پسند کی چیز ہے تو میں مانوں گا اگر میری پسند کی چیز نہیں ہے تو میں نہیں مانوں گا آئین کی قانون کی اور قانون کے گزشتہ فیصلوں کی جنہیں پریسیڈنٹس آف لوگ آ جاتا ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی اور مثال ہم نے دیکھی ہے پچھلے دنوں میں عمران خان زمان پارک لاہور میں اپنے گھر میں تھے اور ایک میجسٹریٹ نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیا تھے میں ایک وکیل کے طور پر وارنٹ گرفتاری کی آپ کو جو عملی آہ شکل اور اس قانون کی جو عمل داری ہے وہ بتاتا ہوں کہ ہزاروں وارنٹ گرفتاری روزانہ عدالتوں سے جاری ہوتے ہیں جو تھانے میں پڑے رہتے ہیں اور ان کے اوپر کبھی کوئی شخص جو ہے وہ ملزمان کو تلاش کرنے کے لیے بھی نہیں جاتا کوئی ایک فرد بھی نہیں جاتا کیونکہ یہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنا عملہ ہمارے پاس نہیں تو اس کی جو پھر شکل کیا بنتی ہے شکل یہ بنتی ہے کہ کوئی ملزم حاضر ہو گیا تو ٹھیک ہے یا اچانک کبھی وہ پکڑ میں آ گیا تو پھر یہ قانون اس کے اوپر لاغو ہوتا ہے کہ وہ اسی کورٹ سے اپنی بیل پٹیشن دائر کر کے زمانت لے یا پھر وہ جیل میں جائے اور وہاں سے اپنی آہ آفٹر ایڈیسٹ بیل جو ہے وہ حاصل کرے لیکن اسی ایک میجسٹریٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے پانچ ہزار کے قریب آہ پولیش والے آہ وارٹر کینن لے کر اور آہ ایکسپائرڈ آہ جو ہے انسو گیس کے شیل لے کر اور پولیش کے جتھے لے کر اور ایف سی کو لے کر اور رینجرز کو لے کر عمران خان کے گھر چلے گئے تھے اور واویلہ یہ تھا کہ قانون پر عمل درامت بہت ضروری ہے حالانکہ اسی آہ جو وارٹ گرفتاری تھا اس کے اوپر چار دن بعد کی تاریخ تھی یعنی حکم یہ تھا میجسٹریٹ کی عدالت کا کہ چار دن بعد اٹھارہ تاریخ کو آہ عمران خان جو ہے ان کو اس عدالت میں پیش ہونا ہے اگر وہ پیش نہ ہو تو ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے یہ پولیش کی جمع داری ہے اور اسے ایک میجسٹریٹ کے فیصلے کو عمل درامت کے لیے پوری کی پوری جو ہے وہ گنمنٹ اور اس کی مشینری اور تمام تر وسائل جو ہے وہ آہ خرش کر دیے گئے تھے اور پوری دنیا کے اندر ایک جو ہے کوئی تماشا دکھایا گیا تھا پاکستان کا یہ تھی ایک میجسٹریٹ کے حکم پر عمل درامت کی کہانی اور اس کے اگینسٹ آج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے حکم کی عمل داری کی بات جسے آہ بتالیس ایسے ارکان قومی سمری کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ مسترد کر رہے ہیں جن میں سے اکثریت جو ہے وہ مخصوص نشیستوں پر منتخب ہونے والے افراد کی ہے یعنی ایسے افراد کی جو سیاسی جماعتوں کے آہ یعنی پیرا سائٹس ہوتے ہیں وہ کبھی آہ جو ہے وہ لے کے نہیں آتے ووٹ لے کر نہیں آتے وہ سیلیکٹو الیکٹو کر نہیں ہوتے وہ سیلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو کوٹے کی شکل میں جن کو جو ہے وہ ممبرشپ ملتی ہے قومی اسمبلی کی اور اس مسترد کی جانے والی غیر قانونی اور غیر آئینی جو قرارداد ہے اس کے اوپر محتاط انداز میں کسی بھی تیرہ جماعتوں میں سے جو بڑی جماعتیں جو ایک پی ڈی ایم کی شکل اختیار کرتی ہیں اور ایک الائی اتحادی پیپس پارٹی جو ہے ان کے کسی سربراہ نے اس کے اوپر دسکت نہیں کیا یعنی وہ قرارداد مسترد کی ہے ایوان نے لیکن اس کے اوپر مولانا فضل نمان کے بیٹے کے سائن نہیں ہے اس کے اوپر زرداری صاحب کے بیٹے براول بٹو کے سائن نہیں ہے اس کے اوپر میاں شباہ شریف کے سائن نہیں ہے اور متعدد وزراء بھی جو ہے وہ بھی اس سے پہلو بچا کر جو ہے وہ نکل گئے ہیں لیکن فیصلہ منظور نہیں ہے پھر اس پر مستجاد یہ کہ واویلہ کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ وہ استیفہ دے دیں کیونکہ انہوں نے ایک فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں دے دیا حالانکہ یہ سوو موٹو جو ہے اس کے نتیجے میں اور دو سپیکر سبائی ساملیوں کے ان کی پٹیشنز کے اوپر جو ہے چلتے چلتے یہ فیصلہ یہاں تک پہنچا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنا ہی جاری کردہ الیکشن شیڈول جب چینج کیا تو پھر اس کے اوپر اس جو ہے فیصلے کو ٹک اپ کیا تھا سپریم کورٹ نے اب ہونا کیا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ قوموں کی تاریخ جو ہے وہ دنوں یا سالوں میں نہیں لکھی جاتی ہے نہیں بنتی ہے امریکہ یورپ انگلینڈ آپ ان کی ڈیموکریسی کی مثالیں دیتے ہیں اور لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ڈیموکریسی جو ہے اس کو تشکیل پانے میں اور اس کو اس شکل میں آنے میں آہ سدیاں لگی اب وہ سدیاں اگر آپ اپنے اردگرد دیکھیں تو اشروں کے اندر بھی یہ کام ہوا ہے جو کہ چائنا ہمارے ہمسائے ملک میں ہوا ہے بنگلہ دیش میں اکہتر کے بعد ہوا ہے اور انڈیا میں انیس سو سنتالی سے آج تک ہوا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے اس کو وقت دیا جاتا ہے حکومتوں کو وقت دیا جاتا ہے اور آج اگر تیرہ جماعتیں الیکشن نہیں چاہ رہی ہیں اور ایک جماعت الیکشن چاہ رہی ہے تو یہاں انتخاب ہی ہونا ملک کی سلامتی اور مضبوطی اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کیا ہوگا اگر کوئی ایک جیتے گا اور دوسرا نہیں جیتے گا کارکردگی سامنی آئے گی اور اگلی حکومت میں آپ ہوں گے اگر آپ بہتر ہیں لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر آپ کو ملک کے ساتھ محبت ہے ملک میں چلنے والے نظام کے مضبوطی آپ چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا اگر آپ صرف اپنی مضبوطی چاہتے ہیں صرف آپ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ یہ حکومت میں ہوں تو ہی یہ ملک چل سکتا ہے اور عدالتوں سے بھاگے ہوئے پگوڑے جو عدالتوں کا سامنا نہیں کر سکتے جو جھوٹ بول کر گئے ہیں جو آہ ایسی گرانٹیاں دے کر گئے ہیں جو گرانٹیاں آہ ناکست نکلی ہیں یا ان پر عمل درامت نہیں ہوا وہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ آہ عدالتیں جو ہیں یہ سرنڈر کر دیں یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں پھر ہماری پسند کے ججز لگیں پھر وہ ہماری پسند کا فیصلہ دیں تو ہم پاکستان کے اندر کیا کریں گے پاکستان کے اندر انتخاب کریں گے تو پھر آپ کون لوگ ہیں اگر انتخاب کے بغیر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ there are only three options وہ کیا ہیں سب سے پہلا option یہ ہے کہ آپ اس طرح کا mess create کریں گے تو ملک کی سرحدوں کے زامن پھر ملک کے ایوانوں کے بھی زامن بن جائے گی پاکستان کے اندر مارشلاللہ لگے گا امرجنسی لگے گی اگر اس کی راہ میں صدر مملکہ رکاورٹ بنتے ہیں تو پھر ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ آئے گی اور اگر ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو قبول نہیں ہے کچھ دوسروں لوگوں کو قبول نہیں ہے تو ایسا ٹوٹل mess آئے گا نوے دن گزر جائیں گے نوے دن کے بعد دو صوبوں کے اندر بیٹھی ہوئی حکومت غیر قانونی ہو جائے گی اور پھر کسی بڑے آہ قانوندان نے یہ پشین کو ہی کی ہے کہ ایسا ہوگا کہ لوگ وزیر کی جھنڈے والی گاڑی کو روکیں گے اسے وہاں سے اتاریں گے اسے کہیں گے بھائی تم اب وزیر نہیں ہو یہ پبلک ایکس چیکر سے لی ہوئی گاڑی جو ہے ہم ڈپٹی کمیشنر کے بعد جمع کرا دیں گے آپ اپنے گھر جائیں یعنی ہر بندے کے ہاتھ میں اپنی لاتھی ہوگی اپنی آواز ہوگی اپنا نعرہ ہوگا اور پاکستان کی بقا پاکستان کا استحقام پاکستان کی سیاسی تاریخ سب آہ جو ہے وہ تباہی کے دھانے پر پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کے سیاستدانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے ان کو مل بیٹھ کر ملک کی مضبوطی اور استحقام کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج تک کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ آہ دوبارہ کل ملاقات ہوگی پاکستان زندہ باد پاکستان پائی موسیقی